ہائے گائز جو بچے کبھر لائیب کیسے ہیں جناب آپ سب میں ہوں بلکو ٹھیک تھا اللہ حمدللہ تو جناب اس دعا کے ساتھ بری شروع کرتے ہیں کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں تو جناب آج کافی سارے کام ہیں ہم نے کپڑے دھوئے ہیں وہ بھی تیہ کرنے ہیں اور جناب کوکنگ بھی کرنی ہے اور جناب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آج میں کوکنگ کیا کرنے جانے تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں لیا ہے میں نے لیک پیسی چکن لیے ہیں اور یہ فروزن چکن ہوتا ہے یہ میں نے پچھلے دنوں بھی جناب جو ہے وہ بروز بھی بنایا تھا تو اب بھی جناب اسی کی میں بریانی بنانے لگی ہوں اور یہاں پہ جناب میں ڈیزٹ بناؤں گی آج رس بلائی یہ ریڈی ویڈ ڈیزٹ ہے بہت مزی کی ہوتی ہے اور بہت ایزی لی بن جاتی ہے جس آپ نے اوپر انسٹرکشنز لکھ ہوتی ہیں وہ فالو کرنی ہے اور جناب شان والوں کا یہ ڈیزٹ بہت اچھا ہے اور باقی جناب آپ کو یہ سارے چیزیں بھی سے نظر آ رہی ہیں اور یہ چکن ہے چکن کو پہلے اچھے دیکھیں پانی میں رکھیں گے اس کے اوپر والے جو اوپر لیئر ہوتی ہے وہ ریموو کرنی ہوتی ہے تاکہ نیچے والے میں کٹس وغیرہ لگائے جا سکے تو یہاں جناب یہ دیکھیں میں نے شوپر اوپن کر دیا ہے اس کی پیکنگ اوپن کی ہے اور آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ اس میں یہ والے لیک پیسز ہیں یہ لیک پیسز میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں اب جناب اس کو پانی کے نیچے رکھوں گی تاکہ ایک تو یہ فریز ہوا وہ میلٹ ہو جائے اور اس کے لئے جو اوپر لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی ریموو ہم نے کرنی ہے پانی میں رکھنے کے بعد جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو جناب اس کو کچھ دیر کے لئے ایسے پانی چلتے رہنے دینا ہے تاکہ پان جو ہے اس کی جو اوپر لیئر ہے وہ بھی مو ہو جائے فروزن چکن ہی زیادہ تر عملاتے ہیں اسے پہ جناب بنایا جاتا ہے کھانا اور یہاں جناب میں نے لیا ایک پین لیا اور اس میں میں ملک ڈاریو مل لیٹر ملک ایڈ کریں گے اپنا ڈریزٹ بنانے کے لئے اب یہ رس ملائی بنانے کے لئے اور یہ آلڑی ٹھیک ہوتا ہے یہ جو ملک میں نے لیا ہے پیکنگ میں لیکن اس میں ہم ایک گلاس پانی بھی ضرور ایڈ کریں گے حلیب والوں کا دودھ ہے بہت اچھا دودھ ہوتا ہے اور بہت ٹھیک ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہاں جناب میں نے سٹو پہ اس کو چرہ دیا اور آپ نے اس کو بوائل ہونے دینا ہے اس میں یہاں میں لائچی ایڈ کریں لگی لائچی کے کچھ ڈارے ایڈ کی ہیں داکہ اس کی سمیل اچھی ہے اور جناب ون جو ہمارا ایک جو کپ ہے اور اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دودھ جب ہمارا اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شوگر میں ایڈ کر چکے ہیں اور آپ میں دکھاؤں گی اس کو مکس کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی شوگر جو ہے اس میں اچھا دیکھ سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو تقریبا 30 منٹ تک اس دودھ کو بوائل کرنا ہے اس دودھ کو پکا رہا ہے تاکہ دودھ اچھے طریقے سے جو ہے اگر کلو ہے تو آدھا کلو رہا جائے تو جناب یہاں میں جو ہے وہ پیکنگ اوپن کر چکی ہوں اور اس کا پاودر ہم ڈالیں گے یہاں پہ پلیٹ میں اور اس کو مکس کریں گے آئل اور ایک کے ساتھ تو جناب یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سوون آئل یہاں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ گھیو گیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی بٹر نہیں ہے اور میں آئل ہی ایڈ کرتی ہوں اب جناب اس میں ہم ایک انڈہ پورا اس میں شامل کریں گے اور آپ میں پانی بگرہ کچھ نہیں شامل کرنا اس ہی انڈے اور اس ہی آئل کے ساتھ آپ نے جو چھوٹی چھوٹی بالز ہیں وہ بنا لینے ہیں بالز کوشش کریں چھوٹی بنائیں اول شیئر میں یا آپ راؤنڈ بنائیں گول بنائیں جیسے بھی بنائیں لیکن چھوٹی بنائیں کیونکہ ان بالز نے بعد میں پھول جانا ہے بڑے ہو جانا ہے تو جناب میں ابھی اس مکسٹر کو مکس کر رہی ہوں اور اب میں سپون کو چھوڑ کے ہاتھوں کے ساتھ اسے مکس کروں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے تو جناب یہ دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی بالز یہاں پر بنانے لگی ہوں جو ہے میٹیریل جو ہے وہ میں نے مکس بھی کر لیا ریڈی بھی ہو گیا تو اب میں پہلے تھوڑا تھوڑا پارٹ جو ہے وہ مکسٹر کا لیدہ لیدہ کر کے رکھوں گے پھر ان کی بولز بناؤں گی اور بولز میں نے آپ کو بتایا آپ آول بھی بنا سکتے ہیں راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے ویسے آپ بنائیں تو جناب یہاں میں بنا رہی ہوں دیکھیں راؤنڈ بولز ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ پہ آول شیپ بھی بنا سکتے ہیں ایسے ہی آپ ساری بولز بنا کے آپ لیٹ میں رکھ لیں گے یہ دیکھیں ساری بولز جناب ہو چکی ہیں ریڈی اب ہم دیکھیں اگر ہمارا دودھ بوائل ہو چکے ہیں اچھے دیکھیں تو اس میں ہم یہ چیزیں ایڈ کر دیں گے یہاں دودھ ہو چکے ہیں بلکل بوائل جتنا تھا اس کا تقریباً ہاف جو ہے وہ رہ چکا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جناب تو جناب یہ دودھ میں ہمیں ایڈ کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو لو فلیم پہ آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ چمچ بھی نہیں چلا رہا بس ایک دفعہ چمچ چلا دے اس کے بعد جناب اس کو ہم چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے بار بار یعنی کہ ایک دفعہ میں نے جیسے مکس کیا پھر آپ دوبارہ مکس کریں بھی مکس کریں ایسے نہیں کرنا 15 منٹ کے بعد جناب ہماری بلکل ہو چکے ہیں ریڈی اور یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے بہت سے دیکھیں کتی بڑی بڑی رس ملائی جو ہے اس کے بن چکے ہوئے ہیں یہ پھول چکے ہوئے ہیں تو الحمدلی اللہ الحمدلی اللہ جناب بہت اچھی رس ملائی بنی ہے تو اب جناب ہم اس کو کریں گے ہم فریز کر دیں گے تاکہ یہ اچھے دیکھے سے تھنڈی ہو جائے یہاں جناب میں نے کچھ شامی کباب بھی بنائے ہیں اسپین کے لئے تو ان کو بھی جناب ہم فریز میں رکھیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور یہاں دیکھیں جناب میں بریانی کی جو ہے وہ گریوی بنا چکی ہوئی یہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس کے لیے لگا کے چٹ کریں گے الحمدلی اللہ الحمدلی اللہ میں لیئرز لگا چکی ہوں اور جناب یہ دیکھیں سارا کچھ فائنل ہو چکا ہوئے اب ہم اس کو رکھیں گے دم پہ اور دم پہ رکھنے کے بعد پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم اس کو چک کریں گے ہماری بریانی بلکل ریڈی ہوگی تو جناب الحمدلی اللہ الحمدلی اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی ہو چکے ہیں بلکل ریڈی الحمدلی اللہ بہت اچھا جناب کلر جتنا چارہ اس سے زیادہ دیفنیلس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا تو جناب اللہ کی نعمت و اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کریں اور جناب اب اس کے بعد مجھے تھوڑا سا کامور کرنا ہے مجھے کپڑے فورڈ کرنا ہے تو آئیے جناب وہ چل کے کرتے ہیں مشین لگائی تھی میں نے سارے کپڑے دھولیئے تھے اور جناب کپڑے ہو چکے ہیں ڈرائے اور اب ہم ان کپڑوں کو کریں گے فورڈ اور فورڈ کر کے ان کو جہاں جہاں بچوں کے جہاں رکھتے ہیں الگ کے ابنز میں ہوتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اپنے کل کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آپ